السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت ہوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں گا اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا اے میرے بندوں تم رات دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا اے میرے بندوں تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو اور نہ میری نفع تک پہنچ سکتے ہو اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے پرہیزگار ہے تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اے میرے بندوں اگر تم اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گنہگار شخص کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے گنہگار ہے میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جننات سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ان میں سے ہر ایک کو ان کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لئے محفوظ کر لیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہٰذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے